جب امتحانار ہوتے ہیں تو آپ دل لگا کے پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ ایکزیم میں جاتے ہیں اور ایکزیم دیکھ کر آتے ہیں اب جب ایکزیم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ انتظار کرتے ہیں ریزلٹ کا ریزلٹ آتا ہے in the form of numbers آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ نے maths میں کتنے نمبر لیے physics میں کتنے لیے biology میں کتنے لیے اور اس کی بیسٹ کے اوپر decide ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اگلی کلاس میں progress ہو کے جانا ہے یا آپ نے اس کلاس کو دوبارہ repeat کرنا ہے اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں based on one result card کہ جو آیا ہے ایکزیم کو چیک کرنے کے بعد دیجیٹل دنیا کے اندر اسی طریقے سے جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے in the form of a data جس کو ہم اکسے analytics کا نام بھی دیتے ہیں پچھلے کچھ sessions کے اندر جب instagram اور facebook کی میں بات کر رہا تھا تو اس میں میں نے آپ کو analytics کے بارے میں بڑا ضروری زور ڈال کے بتایا تھا کہ analytics کو آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے اور data کی بیس کے اوپر آپ نے future decisions لینے ہیں اسی طریقے سے youtube کی ویڈیوز پر بھی analytics کا بہت بڑا رول ہے اکثر freelancer مجھے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے youtube کے پر ویڈیو پوسٹ کر دی تو ہمیں پتہ یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر likes ہو رہی ہیں dislikes ہو رہی ہیں یا نیچے comments آ رہے ہیں اور comments کو دیکھ کے ہم decide کر سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو اچھی ہے یا نہیں ہے لیکن youtube اس کے علاوہ آپ کو بے تہاشا اور بھی analytics یا analytical data provide کرتا ہے کہ جس کو سمجھنا اور سمجھ کے use کرنا اپنی decision making کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو اس session کے اندر میں آپ کو واپس لے کے چلوں گا youtube studio میں یا youtube creator studio میں جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ data analytics آپ کہاں سے access کر سکتے ہیں it's a very easy form of a data جو بڑے آرام سے آپ read کر سکتے ہیں اور اس کو read کر کے سمجھئے اور اس کو اپنائیے جب آپ اس کو اپنا لیں گے تو اس کی base پہ آپ decision making کریں گے اور decision making client کو ہمیشہ پسند ہے فری لانس دنیا کے اندر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ youtube creator studio میں analytics آپ کس طریقے سے access کرتے ہیں سب سے پہلے آپ youtube کے main page پہ جائیے main page پہ جانے کے بعد right side top کے اوپر اپنے چینل کے logo پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ creator studio کے icon کے اوپر کلک کیجئے جب آپ creator studio کے icon پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ دوبارہ واپس youtube creator studio میں لے جائے گا کہ جدر میں نے آپ کو پہلے بھی سکھایا تھا کہ different options کس کس جگہ پہ ہیں ان کا role کیا ہے right side کے اوپر ہمارے پاس dashboard analytics تو آ رہی ہیں لیکن اس سے بڑھ کے analytics کا وہ کون کون سا data ہے جس کو access کرنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں left side options میں سے analytics کے option پہ کلک کریں اس کو کلک کرنے کے بعد left side آپ کے پاس different options آ جائیں گی ان کو دیکھیں گھبرانے کی ضرورت نہیں right side پہ یہ جو graphs آ رہے ہیں numbers آ رہے ہیں یہ سارے آپ کے دوست ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ data کو اپنائیے اور اس کو سمجھیے یہ آپ کو decision making میں بہت help کرے گا یہاں ایک چیز جو سمجھنا بہت ضروری ہے top کے اوپر آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ جو data آپ کو provide کیا جا رہا ہے وہ کس duration کا ہے یہاں مجھے صرف 28 days کا data provide کر رہا ہے youtube currently by default dash mode کے اوپر آپ کے سامنے جو سارا view data کا آ رہا ہے میں اس کو one by one go through کروں گا left side کی options کو دیکھ کے سب سے پہلے میں real time پہ click کروں گا یہ real time کا data جو ہے یہ آپ کو last 48 hours or last 60 minutes کا data دکھا رہا ہے اگر میں اس graph کے اوپر اپنا mouse pointer لے کے جاؤں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ 11 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان یعنی تقریباً بارہ گھنٹے میں 98 estimated views آئے 25 April کو اسی طریقے سے right side پچھلے 60 minute کے اندر مجھے ایک estimated video آیا میری ویڈیو کے اوپر جو میں نے post کی youtube کے اوپر total estimated views جو ہیں وہ 190 آ رہے ہیں اور top پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو data ہی automatically update ہوتا ہے ہر 10 second کے بعد نیچے آپ کی دیوی وہ تمام ویڈیوز آ رہی ہیں جو آپ نے upload کی تو میں for example ان دو ویڈیوز کا صرف data access کر رہا ہوں تو مجھے صرف انہی دونوں ویڈیوز کا data جو ہے وہ اس time currently نظر آ رہا ہے ریال ٹائم کے بعد جو اگلا portion ہے وہ ہے revenue کا یہ revenue کا portion ابھی currently اگر میں click کروں تو میرے سامنے کچھ بھی appear نہیں ہوگا اس کی سب سے بڑی reason یہ ہے کہ جو ویڈیوز میں نے youtube پہ post کی اس کے اندر میں نے monetization کا یعنی پیسے کمانے کا جو option تھا اس کو select نہیں کیا تھا اس کی وجہ سے youtube نے میری particular ویڈیوز کے اوپر کوئی ads نہیں سلائی اور مجھے کوئی revenue یعنی کہ کوئی پیسے receive نہیں ہوئے اگر آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر monetization کا یا پیسے کمانے کا option click کریں گے اور select کریں گے تو youtube اس کو use کر کے آپ کی ویڈیوز پہ ads سلائے گا اور اس particular جگہ کے اوپر آپ کو وہ تمام data receive ہوگا جدہ سے آپ کو پتا لگے گا کہ revenues آپ نے کتنے کمائے revenue کے بعد ہم دیکھتے ہیں watch time کا data watch time کا data بڑا interesting ہے یہ آپ کو total بتا رہا ہے کہ total duration of the minutes کتنی لوگوں نے دیکھی میری اس particular چینل پہ اس ویڈیو کی کتنے views اس کے اوپر آئے اور total youtube red watch time کتنا ہے یعنی کتنے subscribers نے کتنے minutes دیکھے اور ان subscribers نے total کتنے views کی ہے physical representation of the data اس کو change بھی کر سکتے ہیں left side پہ different options youtube آپ کو دیتا ہے جس کو آپ use کر سکتے ہیں for instance اگر میں پائی چارٹ کے اس particular picture پہ کلک کروں تو same data youtube مجھے different form کے اندر دکھا رہا ہے اسی طریقے سے میرے پاس بار چارٹ کی بھی option ہے اس کے اوپر بھی میں نے کلک کیا تو مجھے ویڈیو وائز data جو ہے وہ youtube دکھا رہا ہے جس کو add times پڑھنا آسان بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی ہو سکتا ہے مجھے پہلا representation of the data زیادہ پسند آیا تو اسی کو میں واپس کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد اگر میں دیکھوں تو یہاں جیسے جیسے میں mouse pointer لے کے جاؤں گا data پہ تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ wash time minutes میں 128 minute یا 2 or 8 minutes رہا 4 مارچ 2018 کو اسی طریقے سے daily کے ساب سے وہ مجھے یا کوئی ویڈیو آپ نے پوسٹ کی اور اس کے اوپر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ لوگ اس کو کتنا دیکھ رہے ہیں یا total minutes کتنے watch کی ہیں تو یہ data آپ کو سب provide کرتا ہے اور یہ آپ client کے ساتھ بھی share کر سکتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں کہ جو ویڈیو پوسٹ ہوئی وہ successful رہی یا successful نہیں رہی اسے آگے چل کے دیکھیں تو audience retention کے data کی option پہ میں کلک کروں گا کی ویڈیو کے اوپر رہتا ہے تو میری جو ویڈیو ہے اس کے اوپر 1 minute and 47 seconds on an average ایک ویور نے اس ویڈیو کو watch کیا average percentage view جو تھی وہ 35% تھی اب جیسے میں bounce pointer کے نیچے لا کے دوبارہ data کے اوپر لے کے جاتا ہوں تو for instance 4 April کو اگر میں دیکھوں تو average view میری ویڈیو پہ 1 minute 25 seconds تھا اسی طریقے سے 27 March کو اگر میں دیکھوں تو average view 56 seconds تھا کافی کم تھا اس کے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ میں نے ویڈیو ابھی post کی تھی یا ہو سکتا ہے کہ اس دن overall traffic of youtube was less depending on my video جس کی وجہ سے average view کم تھا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا average view زیادہ سے زیادہ ہو جساں یہاں 14 April کو 2 minute 30 second رہا ہے اس سے بھی بڑھ سکتا ہے اگر آپ کی ویڈیو کا content اچھا ہے تو لوگ اس کو complete دیکھنا پسند کریں گے نہ کہ درمیان میں اس ویڈیو کو بند کر کے چھوڑ کے چلے جائیں for example دو ویڈیو کی data کو جب ہم access کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو دونوں ویڈیو کے data کو وہ الگ الگ کر کے دکھائے گا کہ پہلی ویڈیو میں 1 minute 47 seconds every duration ہے second ویڈیو کے اندر 1 minute 51 seconds ہے audience retention کے بعد demographics کا area جہاں youtube آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو کون لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا age group کیا ہے وہ male ہیں یا female ہیں تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو میری ویڈیو کے اوپر زیادہ views جو ہیں وہ male کے آئے ہیں 66% اور ان کی age group ہے 18 سے 24 سال female جو ہیں وہ 34% ہے نیچے جیوگرافی کے اگر میں بٹن پر کلک کروں تو یہاں youtube مجھے یہ بتائے گا کہ کس جگہ سے یہ data access ہوا ہے یہ views ہی آئے ہیں یہاں currently unknown region آ رہا ہے which means youtube was not able to access کہ دیکھنے والے کی location کیا تھی یہ اکثر آپ کو اپنے data میں anomaly اس طرح کی ملے گی playback locations کے اس data کے اندر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ویڈیو آپ کی کس جگہ پہ زیادہ چل رہی ہے زیادہ تر میری ویڈیو جو ہے وہ youtube کے watch page پہ چلی ہے یعنی youtube کے main page پہ چلی ہے وہیں زیادہ views آئے ہیں ادھر ہی زیادہ لوگوں نے دیکھا اس کو اور ادھر ہی average view duration time بھی وہ youtube provide کر رہا ہے زیادہ minutes of viewing جو ہے وہ بھی youtube کے main page پہ ہے اس کے علاوہ جو ہے external website یا app کے اوپر بھی ویڈیو چلی لیکن زیادہ نہیں صرف 35 minute دیکھے گئے اس ویڈیو کے جو میں نے پوسٹ کی تھی external website پہ یعنی کہ youtube کے علاوہ جو ویڈیویٹس ہیں اس کے اوپر physical representation بھی data کی یہاں آ رہی ہے جو at times کچھ لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے سمجھنی تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ data basically آپ کو کیا بتا رہا ہے playback locations کے بعد traffic sources کی option ہے یہاں آپ کو پتائے لگے گا کہ زیادہ جو viewers آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں میری ویڈیو کو زیادہ ویور جنہوں نے دیکھا ہے وہ suggested ویڈیو یعنی کہ وہ total views اس کے چھے ہزار کے قریب ہیں یوٹیوب سرچ کے تھوڑی یعنی کہ specifically کسی نے اس topic کو لکھا for instance what is marketing کی ویڈیو ہے تو what is marketing لکھا اور پھر وہاں سے آیا channel pages ہیں دوسرے channel کے تھوڑی آئے ہیں external اور website اور اس کے علاوہ different اور options ہیں جو یوٹیوب آپ کو پروائیٹ کر رہا ہے تو میری ویڈیو کی case میں سب سے زیادہ suggested ویڈیو اس کے تھوڑھ لوگ آئے اور نے آکے ویڈیو کو دیکھا اگر آپ devices کا data دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کس device پہ زیادہ access ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ data تھوڑا confusing ہے تو میں اس کو simple form میں کروں گا bar chart کے اندر زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسی ویڈیو جو آپ post کرتے ہیں تو موبائل فون پہ زیادہ access ہو رہی ہے کمپیٹر پہ کم ہو رہی ہے لیکن میری education related ویڈیو تھی جو ہو سکتا ہے کمپیٹر پہ use کرنے والے لوگ اس پہ دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا prefer کرتے ہیں hence computer viewability is more and mobile phone is less تو سات ہزار کے قریب منٹس جو ہیں وہ کمپیٹر پہ دیکھے گئے اور ساڑھے چھ ہزار کے قریب mobile phone پہ دیکھے گئے پھر tablet جس میں iPad آجاتا ہے یہ باقی tablets ہیں TV کے اوپر بھی لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور gaming console یا unknown بھی جو رہا ہے data وہ بھی provide کرتا ہے YouTube یہاں آپ کو اسے آگے چل کے دیکھیں تو بڑا generic data جس کی بیس پہ اکثر ہم اپنے decision making کر رہے ہوتے ہیں subscribers کا data آپ کے پاس موجود ہے likes and dislikes آپ کی ویڈیو پہ کتنے آئے کس دن کتنے رہے وہ آپ کے پاس موجود ہے جس طرح اس ویڈیو پہ 53 likes آئے ہیں جس میں 14 dislikes ہیں تو وہ آپ کو segregate کر کے دکھا رہا ہے اور اسی طریقے سے comments sharing اور اس کے علاوہ دوسری options ہیں جو YouTube آپ کو یہاں provide کرتا ہے اب یہ بڑی confusing قسم کا data آپ نے بھی دیکھا لیکن جب آپ تسلی سے بیٹھ کے اس اور اس کی بیس کے اوپر decision making بہت strong ہوتی ہے اگر آپ کو یہ پتا لگ جائے کہ کون ہے اس کی age group کیا ہے وہ male ہے female ہے کتنی دیر انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو آپ future کی ویڈیوز کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور بنا کے post کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو کے اوپر اس for example ڈیڈ منٹ کا average duration time آیا تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر ویڈیو کو صرف ایک سے ڈیڈ منٹ کے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی ویڈیو کا total time cut off کرنے کی ضرورت ہوگی in the future تمام ویڈیو کے اوپر جو میں پوست کرنے لگا ہوں تو دوستو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھئے انیلیٹکس کو اپنا دوست بنائیے پریکٹس کریں and پریکٹس makes the man perfect